اسلام علیکم آج ہماریکی سینڈ میں بن رہی ہے پرانٹھا سینڈوچ بہت ہی زبدیسی رسیپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم پرانٹھے ریڈی کریں گے تو جس کے لیے یہ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے نمک اویل ڈالیں گے 2 ٹی سپون کی قریب ہم نے اس میں اویل ڈال دیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ملائیں گے اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اب ہم پانی ڈال کے اس کا ڈو گون لیں گے بہت خورو سا پانی ڈالیں گے اور اس کا ہم ڈو رڈی کریں گے تو یہ دیکھ سکتے آپ ڈو گون چکا ہے اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ سے ڈیس منٹ تک آپ اس کو کلر کر کے چھوڑ دیں اندرہ سے ڈیس منٹ تک تو ہمارا ڈو سیٹ ہو رہا ہے تو اب ہم سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو پین میں نے رکھ دیا ہے فلیم بھی اوم کر دی ہے اس میں ڈالیں گے ہم اویل تو یہ اویل ڈال دیا ہم نے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پین میں پیسٹ پیسٹ پرائے کریں گے پنس ایڈرگ لے شرد پرائے کریں گے اب ہم اس میں ڈال جزرگ کریں گے اس کو میں نے ریشے ریشے کر دیئے اندرہ گلٹ ٹھوڑ سا ہم پرائے کریں گے پانی شامل کریں گے تو یہ چکن جو ہے وہ تھوڑی سی پرائے ہو گئی ہے بارک کٹے ہوئے مکس کریں گے بارک کٹی ہوئی شملا ملچ اور بارک کٹی ہوئی پیاس مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے نمک لائل مچھوکا پاؤگر تیسٹ اوکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر گرم مسالہ پاؤگر ابھی سب چیزوں کا مچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے اوورکک نہیں کرنا جس 2 سے 3 مرد ہم اس کو پکھائیں گے کیونکہ چکن ہماری آرہی کوک ہے بس ہم نے جو یہ شملا میچ اور پیاز وغیرہ ڈالی ہے اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو اس کو ہم بس 2 سے 3 مرد تک پکھائیں گے پچھے سے مکس کریں گے تو 2 سے 3 مرد ہو گئے اس ٹپنگ ہماری ہو گئی ہے فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہو جانے دیں گے اور ہم جب تک جو ہے اپنے پرانتھے ریٹی کریں گے تو ہمارا دو جو ہے وہ بلکل پرپیکٹ سیٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس کے پیڑے بنا لیا چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایا ہیں اب آپ تھوڑا سا خوش میدہ ڈالس کر کے اس کو اچھے سے بیل لیں پہلے تھوڑا سا خوش میدہ ڈالس کریں گے اب اس کو ہم بیل لیں گے ایک چھوٹا پرانتھا بنا دیں گے اچھے سے ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے بے لیں گے آپ چاہے تو بیج بیج میں تو ہوسکر کے بے لیں گے توہا ہوسا خوش میدہ ڈالس کر سکتے ہیں میڈیم سایز کا پرانتھا ہمیں بیل لائیں تو یہ دیکھیں ہمارا پرانتھا جائے وہ پرفیکٹ شیئر میں بن کے رائے ہوگے اب ہم اسے پرائی کریں گے تو یہ پین ہم نے رکھ دیا اس میں ہمارا پرانتھا ہم نے بیل کے رکھا تناب بو ڈال دیں گے پیلی اس کو تھوڑا سا نیچے سے سکھ جانے دیں گے دیکھیں اس کا کلر چینج ہوگی ہے تو اس کو کلر دیں گے ایک سار تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے آپ چاہے تو اوائل بھی لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیں گے اچھے سکتے ہیں تو وہ سب ٹریسکی اور وہ سب براؤن کلر آنے تک اس کو ہم پکا لیں گے دونوں سائٹ سے سائٹ چینج کر کر تو یہ پرانٹھا ہمارا دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور باقی بھی پرائے کر لیں گے تو اب ہم ہمارے پرانٹھے کو اسمبل کریں گے تو ایک پرانٹھا ہم نے لے لیا ہے اس پر ڈالیں گے کیچپ تھوڑا سو کیچپ ڈال دیا اور اب ہم اس کو سپریٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس پر تھوڑا سو مائنیز بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے سپریٹ کر لیں گے تو یہ اچھے سے ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا اب جو سٹوپنگ ہم نے رڈی کر کے رکھی دینا وہ ہم اس پر ڈال دیں گے ڈال کر ہم اس کو اچھے سے سپریٹ کریں گے اچھے سے ہم اس کو سپریٹ کریں گے چاروں طرف تو سٹوپنگ بھی میں نے اچھے سے سپریٹ کر دی اب ہم اس پر اسے دوسرا پرانٹھا رکھ دیں گے ہلکا سا پریس کریں گے ہلکا سا اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہم نے ہمارے پرانٹھا سینڈوچ کی کٹنگ کر لی ہے میں آپ کو بھی کھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا دیلیشیس لگ رہا ہے لک میں بھی ہے اور ٹیسٹ میں بھی ہے تو اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے بہت ہی ڈالیشیس سے پرانٹھا سینڈوچ بن کے رڈی ہو گئے ہیں آپ اس رسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا مت بھلئے گا ڈینکیو